ہلو دوستو آج کا ہمارا ویڈیا ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لئے خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کے عمر میں 9 سال کی بچی حجرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کیوں کی اس کے پیجے اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی یعنی کی کیا منشاہ تھی اس لئے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 25 سال ایسے سمارے میں بتاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے لطپت تھا مگر آپ ایسے اندکار میں بھی اپنے آپ کو پاک صاف اور پاک مدنہ رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے دو شوہر ہو چکے تھے اس کے بعد حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کی عمر تک آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے یعنی کہ آپ 50 سال کی عمر تک آپ حجرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کے اکچھا ظاہر نہیں کی کہ اس کے بعد دوستو حجرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے حجرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور بے بابی تھی اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو بیویوں کے ساتھ نکاح تیرپن سال کے عمر سے آٹھ سال کے عمر کے بیچ میں کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں کے نو نکاح کی اور یہ ساری عورتیں سوائے حجرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے تمام عورتوں کے پہلے دو سے تین شہر رہے چکے تھے آپ نے اپنی عمر کے آخری تین سالوں میں جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے حصے میں آپ کے ساتھ ہو چکے تھے آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی اس بات سے دوستو یہ بات سب غائر ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی شادی کرنے کا مقصد بھوک بلاس بلکل بھی نہیں مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا عروف لگاتے ہیں کہ کئی عروف ایک ایسے انسان پر لگایا جاتا ہے جو آپ نے جوانی کے دنوں صرف ایک عورت کے ساتھ بٹائے ہو وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی ہو یعنی آپ کے پندرہ سال بڑی ہو اور جس کی پہلے دو مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد یعنی کی نبی بننے کے پاس سال بعد آپ کے برودی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے آپ کے لیے پوری کوشش کرنے لگے سامنے آپ کے ہر طرح کا لالچ رکھا جانے لگا ہر طرح کی پیشکس آپ کے سامنے کی گئی آپ کے دس میں اسے کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر تمہارا مقصد سانسالک ہے تمہارا مقصد بادشاہ بننا ہے تو ہم تمہیں پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے اور اگر تمہارا مقصد بہت زیادہ دولت کوانا ہے تو ہم پورے عرب کی دولت تمہاری خدموں میں لاغر کے رکھ دیں گے یا اگر تم عرب کے سب سے خوبصورت نہیں لائے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری شادی بھی کرا دیں گے اگر تم صرف ایک بار کہو اور توحید کی دابت نہ دو لیکن حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے حرف پیشکس کو ٹھکرا دیا حالانکہ اس وقت لکھ آپ کے شادی میں پچپن سارے کی ایک بڑی عورت حجرت خندیہ رہی اللہ تعالیٰ نہ آئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے مرودیوں نے آپ پر ہر طرح کا الجام بھی لگا دیا آپ کو کبھی کسی نے پاگل تو کبھی کسی نے جادوگر تو کبھی کسی نے آپ کو دشمن تو کبھی کسی نے آپ کو غوغ بلاس کا عاروک نہیں لگایا مطلب کی سب بات آپ کو کہہ لیا گیا کسی نے جادوگر کہا کسی نے بادشاہ کہا تو پھر وہ کسی نے آپ کو غلام کہا تو کسی نے آپ کو پسچ پچھ کہا دیا لیکن کبھی کسی عرب کے لوگوں نے بھوغ بلاس کا عاروک نہیں لگایا اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بڑا چڑھا کر اس کا بھی پرچار پر سار کرتے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرپن سال کے عمر میں نو سال کے بچے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادے کیوں کی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آلے والا ہے اسی لئے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو عورت اور مردوں تک پوچھا رہا مہت ضروری تھا آپ کو نبوت ملنے کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بھی بھی حضرت خضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اس کے چار سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے محسوس کیا کہ آپ کے زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کے عورت آئے جو اپنی آنکھیں اسلامی ماہور میں کھلی ہو ایسی عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بریبار میں آئی تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعالیم مل سکے اور اس کے بعد وہ اور عورت نے اسلامی تعالیم میں سب سے زیادہ اچھی سمجھ رکھتی ہو جو یہ اسلامی تعالیم پورے عورتوں سماج میں فیلانے کا جریعہ بن سکے اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو سنا اور انجد سے تین سال پہلے سوال کے مہینے میں یعنی کہ چھے سو بیس اسوی میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے لکھا کیا اس کے تین سال کے بعد جب آپ کی عمر نو سال کی تھی تو آپ کی والدہ حضرت ام نے ایمن نے آپ کی مدائی کر دی دوستو اللہ کے پیغمون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گسرت آتا اس میں ایک ایسی سمجھ اور گھن دیوان عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک بات کو یاد کر سکیں لوگوں میں فیلا سکیں اور آپ کی ایک ایک حدیث اور سنتوں کو یاد کر سکیں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلامی محور میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو آپ نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حنیس کی ساری باتوں کو وہ زمان یاد کر لیا اور وہ اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگے حتیٰ کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اندر جو سمجھداری دیکھی تھی اسی وجہ سے آپ نے حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کرنا پسند کیا اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ حجرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوستو حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں حیرت عائشہ کی صادی کے لیے پیغام پہنے بھی حیرت ابو بکر صدیق کے پاس آ چکا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی پیشکس کی تو حیرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہنے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پھر اگر وہ ہم سے منع کر دیں یا پھر وہ ہمیں جو بھی جواب دیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر حیرت ابو بکر صدیق اس شخص کے پاس گئے تو اس نے اس شخص کو نسع کے حالت میں پایا اس کے بعد حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراں لوٹ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھیج دیا کہہاں یہ آپ کا رشتہ منجور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پیدا ہو گئی تھی کہ جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے ان سب کے موجود کچھ ناسمیں لوگ یہ الزام لگا رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو شادی کی تھی وہ سب بیوہ یا طلاف شداتی تو شادی شہرہ دینے کے لیے کی تھی لیکن حیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں گی انہوں نے کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا تو دوستو جیسا کہ آپ سمیت و معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پائلے پر روست نہیں ڈالی ہے یعنی کہ ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے اس نے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک بڑی لڑکی کے ساتھ کس طریقے کا بہبہار کرنا چاہئے اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے مطلب آپ علیہ وسلم نے یہ عمل کرکے بھی بتایا ہے اسی وجہ سے حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عیشہ بات اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ برتو کیا جو ان کی بچپن کی قومن کا تقاضی تھا یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال لگا دوستو ایک برتبہ مسجد کے پاس کچھ حفشی لڑکی عید کے دیر کھیل رہی تھی کہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عیشہ سے پوچھا کہ ایسا کیا تمہیں بھی کھیلنے کا من کر رہا ہے تو آپ علیہ وسلم کی اسواج متحرہ مطلب کہ حیرت عیشہ نے اپنے آپ کو خواہر ظاہر کی کہ جی ہاں اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے دیر تک حیرت عیشہ کو ان کو کھیل دکھایا ان کے علاوہ دوستو وہ حلی کے لڑکی حیرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کرتی تھی کھیلا کرتی تھی اور آپ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب ایک بار ان کے بھاگ گئی تو آپ نے خود ان لوگوں کو بلایا کہا کہ ماغومت بلکی یہی کھیلو خود آپ علیہ وسلم ان کے ساتھ بچوں والا بے بہار کرتی تھی آپ علیہ وسلم حیرت عیشہ صلی اللہ تعالی عنہ کے مالے باندہ کرتی تھی حیرت عیشہ صلی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں کپڑے تو گھر گھر ہاتی تھی حیرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقابل خلوص سے محمد کیا کرتی تھی ایک بار کہایا حیثا بھی حدیث آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت عیسیٰ رنگ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار پھر سے دوڑ لگائی اور اس وقت حضرت عیسیٰ رنگ اللہ تعالیٰ عنہ مہت مہاری ہو چکی تھی مطلب کہ تھوڑی مہاری ہو چکی تھی اس وقت سے ایک بار حجیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس والے دوڑ میں آگے نکل گئے اور آپ نے کہا کہ دیکھا عیسیٰ ایک بار تمہیں ہمیں آرائیا اور ایک بار حملے آپ کو ہرایا مطلب ہی برابر ہو گیا تو دوستو اب یہ بتائے کہ جسے جہاں پر تعریم دینی مقصود ہو آپ اس پر انظامات کیسے لگا سکتے ہیں تو پیارے دوستو وہ یہی تھی آج کی ویڈیو میں اور یہی ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچانے میں ہماری مدد کریں تو ملتے ہیں آپ سے ہم ایک اور ویڈیو میں پھر اسی طرح کی جانکاری اور اسی طریقے سے دین اور ایمان کے صحیح سمجھ کے ساتھ تب تک کہ آپ ہمارے چیزے دل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بولیں جزاکم اللہ خیر